موسیقی الحمدللہ اللہی اللہی جعلنا من المتمسکینہ و ولایت امیر المومنین اللہم ایکا نعبدو و ایکا نستئین السلام بطہیت والاکرام علی شرف الانبیاء والمرسلین و اولادِ طیبین الطاہرین المعصومین سمسلات و سلام علی سیدنا و ساندنا و حبیبنا شفی زنوبنا و طبیب قلوبنا عبل کا سم محمد و اولادِ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد و فقط کال حق سبحانہو تعالی فی کتابِ المجید و فرقانِ الْعَمِيد وَهُوَسْتَقُ صَدِقِينَ وَقَالُهُ الْحَقُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فعین ذکری تنفح المؤمنین بلندر سلامات اللہ الرحمن 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 میرا مالک ان تمام کو جوارِ معصومین میں جگہ عطا فرمائے جو اولاد کے مطمئنی ہیں جنابِ سید نصیم عباس اور سید تنویر عباس میرا مالک ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں نیک کامل الخلقت فرزاندہ عطا فرمائے مالک کے ظہور میں تعجیل فرمائے مولا کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارہ دروت کر لیں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہ اللہ صلی اللہ محمد انوائے اجازت ہے ذکر شب کی اجازت ہے مذہبِ اسلام کے سارے فرقوں میں سے وحد مکتب مکتبِ جعفریہ ہے جو مدلل بھی ہے اور محذب بھی ہے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے مذہب کی ہر چیز قرآن سے ثابت یہ وحد مذہب ہے جو دلیل کا مذہب ہے ہم کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے کسی سے نفرت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے نہ مرضی سے محبت ہے نہ مرضی سے نفرت چلی بات اور آسان کر دیتا ہوں یہ وحد مذہب ہے جو روایتوں سے نہیں چلا قرآن کی آیتوں سے چلا ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کون کہہ رہا ہے ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کس معصوم نے کہا جو اہلِ علم اہلِ مطالعہ لوگ بیٹھے ہیں وہ اگلی سطر کو ضرور سمجھیں گے ہمارے مذہب میں قطن یہ گنجائش نہیں ہے کہ نوکر جگانے کے لئے آئے جملہ اچھا لگے تو آزان بدل دی جائے جو خموش بیٹھے ہیں ان کے لئے سطر تبدیل کرتا ہوں میرے مذہب میں قطن گنجائش نہیں کہ جنگ کے قیدی لاکے کھڑے کیے جائیں کھڑے ہونے کا انداز اچھا لگے تو نماز کا طریقہ بدل دی جائے ہمارے ہاں بادشاہوں کے کردار کا نام اسلام نہیں محمد و آلِ محمد کے کردار کا نام اسلام ہم نے اسلام کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہم اسلام کی مرضی سے ہیں ہمارا سب سے پہلا شیعت کا عقیدہ عقیدہ توحید لوگوں میں سے سب سے بہتر کیونکہ ہم نے اللہ نشانی سے نہیں علی کی پشانی سے ڈھوٹا علی کے جھکتے ہوئے سر نے بتایا ہے کہ سجدہ کسے ہو رہا ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر ہمارا عقیدہ توحید سب سے جدا ہم اللہ کو وحدہ حول آشریق سمجھتے ہیں بہمثل و بےمثال سمجھتے ہیں خالق کے کون و مکان سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کو بھی مانا ہے تو حجت کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو بھی مانا ہے تو مصہوم کے ذریعے سے کیونکہ دیکھنے میں وہ آتا نہیں سمجھنے میں وہ آتا نہیں سمجھتے نہیں وہ اللہ حواس خمسہ میں سے کسی ایک حص میں بھی نہیں آتا آل محمد نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے لوگوں کے توحید ماننے کے طریقے اور ہیں ہمارے اللہ ماننے کا طریقہ اور ہے لوگوں نے اللہ کو مانا تو نشانیوں سے مانا نہ اللہ دکھائی دیا نہ اللہ سنائی دیا جب ہم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اللہ کو کیوں مانا انہوں نے کہا چند نشانیاں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے ہم نے کہا وہ کون سی نشانیاں ہیں انہوں نے کہا سورج نکل کے بتاتا ہے اللہ ہے ہوایں چل کے بتاتی ہیں اللہ ہے بارش برس کے بتاتی ہے اللہ ہے رز تقسیم ہو کے بتاتا ہے اللہ ہے تو میں انتہائی اہل علم حیباب کے سامنے معافی مانکے کہوں گا جن نشانیوں سے لوگوں نے اللہ کو ڈھونڈا ہے یہ کام اللہ خود نہیں کرتا اللہ نے ان کاموں کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں ہوایں فرشتے چلاتے ہیں بارش فرشتہ برساتا ہے میکائی رز تقسین کرنے کے لیے آتا ہے ازرائیل روح کفز کرنے کے لیے آتا ہے اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے کبھی بھیکاری بن کے کبھی فقیر بن کے کبھی یتین بن کے آتے ہیں اب ہم سے فوس کے ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا جب علی کا سر سعیدے میں جھو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی آر ہے وہ علی آر متوجہ صاحب سب سے پہلا عقیدہ ہمارا سب سے جدا سب سے شدا ہم نے الہ مرضی سے نہیں ہم نے آل محمد سے عقیدہ توحید لیا کرسی پہ بیٹھنے والے کو ہم اللہ نہیں سمجھتے بروز حشر ہوگا تخت ہوگا تخت پہ کرسی ہوگی معذلہ سمم معذلہ اللہ کرسی پہ بیٹھے گا اس کا مطلب کہ اللہ کرسی پہ ہے اور جہاں حساب لیا جا رہا ہے وہاں نہیں اور مذہب جعفریہ میں جو ادھر ہو ادھر نہ ہو اللہ ہوتا ہی نہیں ہے عقیدہ توحید بڑا سمجھنے والا عقیدہ ہے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ فضیلت علی کا قتل کر دے عقیدہ توحید کی آرمین تو یہ بھی ناقابل برداشت ایک شخص آ گیا تھا کوفے میں مولا کے پاس سرکار اس نے آ کے سب سے پہلے وہ دربار میں گیا خلیفہ کے اس نے خلیفہ کے دربار میں جا کے کہا اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں وہ بڑے خوش ہوئے کہ چلیں یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کوئی مسلمان ہم نے بھی کیا تھا انہوں نے کہا جی آئیں ہم آپ کو کلمہ پڑھوائیں انہوں نے کہا جی کلمہ پہلے ایسے نہیں پڑھنا شرط ہے پہلے سوال کا جواب دیں پھر میں کلمہ پڑھوں گا ان کے ذہن میں آیا ہے کہ یہودی ہے سوال آسان کرے گا وہ یہودیوں کا عالم تھا آسمانی کتابیں اس کے مطالعے میں تھی توجہ ہے صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے جی اس نے کہا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنِ قَدِيرِ بے شک اللہ ہر شہ پہ قدرت رکھتا ہے اس نے کہا کیا واقعی آپ مسلمانوں کا ایمان ہے اس آیت پہ انہوں نے کہا بلکل ہمارا ایمان ہے اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اس نے کہا پھر سوچ کے بتائیے گا بادشاہ کیا تمہارا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے انہوں نے کہا ہمارے اللہ کے پاس یہ طاقت ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اسے کہا اب میرا سوال ہے کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے اب بادشاہ خموش اگر کہے نہیں بنا سکتا تو وہ کہے گا وہ کل شہین قدیر کیسا اگر کہے بنا سکتا ہے تو وہ کہے گا وہ وحدہ لا شریع کیسا یہ بات تاریخ کی بات ہے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سکتا ہے کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے بادشاہ خموش ہو اس نے وہ درباری مولویوں کو بلایا جو سرکاری خزانے سے تنخواہ لیتے تھے جنہیں اسی کام کے لئے رکھا گیا تھا کہ دین دینا ہے علی کے بغیر تو انہیں ہر سوال کا جواب علی سے نہیں پوچھنا اپنی مرضی سے دین دینا انہیں بلایا گیا انہوں نے کہا یہہودی سوال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کیا سوال ہے انہوں نے کہا یہ سوال کر رہے ہیں کہ تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے وہ جو علماء کی ٹیم تھی وہ پریشان ہوئی انہوں نے کہا اسے تین دن کا ٹائم دیں تین دن میں ہم جواب دھونتے ہیں بادشاہ نے کہا ابھی دینا ہو انہوں نے کہا پھر علی کو بلانا پڑے گا اگر ابھی اسی موقع پر جواب چاہیے تو پھر علی کو بلانا پڑے گا اس نے کہا نہیں ہے علی سے سوال کا جواب نہیں لینا ہم نے خود سوال کا جواب پھر تین دن کی محلت دے کچھ دیکھتے ہیں کچھ سوچتے ہیں کچھ جواب تو نکال لیں گے تین دن کی محلت ہو گئی تیسے دن کو وہ یہودی سب سے پہلے دربار میں آ گیا اس نے آکے کہا جی ہاں جی سوال کا جواب دیکھا جائے توجہ سابان مکمل رکھئے گا بادشاہ نے علماء کو بلائے ہاں بھی اس کے سوال کا جواب تیار ہے انہوں نے کہا جی بالکل تیار ہے اب جو بندہ ذہنی طور پر مجلس میں ہے وہ جملے کا لطف لے گا کیا جواب ملا انہوں کے اس کا جواب یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا بادشاہ سمجھ آئیے یہ نہیں آئیے اس یہودی کو قتل کیا جائے گا بادشاہ نے کہا کس جرم میں ان کا توہین مذہب کے جرم اس نے ہمارے اللہ کی توہین کی یہ ہم سے آگے پوچھ رہا ہے کہ تمہارا اللہ کو یہ اور اللہ بنا سکتا ہے تو نہازہ اس نے توہین مذہب کی ہے عقیدہ توہید کی توہین کی ہے اس کا ساتھ ترتجزہ کی بادشاہ کو جب مولویوں نے فتوہ دے دیا تو پھر اس کو گھنانے کے ضرورت ہی نہیں اس نے جلاد کو اشارہ کیا جلاد نے تلوار نیام سے کہنے سے اس کی گردن پہ تلوار آئی تلوار کا آنا تھا اس نے کہکا لگایا بادشاہ نے کہا تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا اس نے کہا موت سے زیادہ تیری بے بسی میں مسکر رہا ہوں کیوں اس نے کہا میں مر رہا ہوں سوال زندہ ہے کتنا اچھا ہوتا تو یہ موت سوال کو دیتا میں مر رہا ہوں سوال میرا زندہ ہے ابھی تو میری لاش دربار سے باہر پھینکے گا لوگ پوچھیں گے اسے کیوں مارا تو وجہ بتائے گا وہ وجہ ایک کان سے دوسرے کان میں جائے گی دوسرے سے تیسرے میں جائے گی ایک دن میرا سوال مذہب بن جائے گا میں اس مذہب کا بان نہیں ہو جاؤں گا تو نے مجھے ہمیشہ کر کے زندہ کر دی گا بات سے پھر نشان ہو گیا اس نے جلا سے کہا تلوار ہٹا یہ تو مزید بدنامی ہوگی تلوار ہٹ گئی اس کا پھر مجھے سوال کا جواب دو دو علموں کے درمیان ہوں حوالے کے ساتھ تریخی ذمہ داری کے ساتھ گفت ہو آخر اپنی ندامت کو چھپانے کے لیے حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس آیت کو قرآن سے نکال لیتے علی کے دروازے پہ نہ گئے قرآن سے آیت کو نکالنے لگے آیت پہ چھوڑی چلنے لگی تھی یہ دربار کے کونے سے ایک بڑھا جوان اٹھ کے کھنا ہو گیا چار یا چھے ہاتھ اٹھے ہیں میں نے بڑھا جوان کہا بندے پہ رشان ہو گئے اس نے کمر سیدھی کی منہ اہلِ بیر کا طمگہ اس کے سینے پہ سجا ہوا تھا اس نے سر کو سیدھا کیا اس نے اس یہودی کے پاس جاکا اس کا ہاتھ تھام گیا اس نے کہا اس کے دروازے پہ لے کے جاؤں جو وارثِ قرآن آگے آگے اپنی جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اپنی نگاہوں سے سراتِ مستقیم کا تعیون کرتا ہوا سلمان بڑھنا شروع ہوا سلمان کے نقش قدم پہ اس سائل کے قدم آئے سائل چلتا چلتا دہلی سے امیر المومنین پہ سلمان پہنچے سلمان نے سر سیدھے میں رکھا سلمان نے دہلیز کا بوسہ لیا بوسہ لینا تھا یا دہلیز کے اندر سے امیر المومنین کی آواز سلمان کیا وہ سائل آگیا ہے اتنا کہنا تھا یہ سائل نے اپنی نالین کو پہنا شروع کیا سلمان نے کہا ابھی تیرے سوال کا جواب نہیں ملا اور تو مطمئن ہوئے بغیر جا رہا ہے اسے کہا واپس اس لیے جا رہا ہوں جو دیکھے بغیر مجھے جانتا ہے وہ جواب بھی جانتا ہوگا جس سے یہ خبر ہے کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں نے سوال کا جواب کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد نہ سپاہیوں کا شوف نہ نیزے نہ تلواریں تھوڑی دیر کے بعد در کا پردہ اٹھا پردے کا اٹھنا تھا امیر المومنین باہرہ رسول والا عمامہ سر پہ ابو طالب والی ابا کاندے پہ حمدہ والی تلوار کو نیام میں لیے ہوئے ظرفکار حیدری کو حمائل کیے ہوئے علی کے چہرے پہ حسن یوسف کا صدقہ ہو رہا تھا علی کی آنکھیں تہرہ اتقجس کا نگینے بن رہی تھی علی کے ہونر سورت یکود شواؤں میں بھولے ہوئے تھے علی کی زبان آب وحی میں ڈھلی ہوئی تھی علی کا سینہ رمز دن حسدی کا خزینہ بنا ہوا تھا علی کے قدم سرات مستقیم کا تائین کر رہے تھے امیر المومنین کے لب کھلے امیر نے فرمایا تو نے اس سے پوچھا تھا کہ اللہ ہر شئے پہ قادر ہے بے شک اللہ ہر شئے پہ قادر ہے اس نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا نولا سوال یہ تھا کیا وہ اللہ دوسرا اللہ بھی بنا سکتا ہے علی نے فرما ایک نہیں ایک ہزار بھی اللہ بنا دے خالق وہی رہے گا یہ مخلوق ہے وہ خالق رہے گا یہ مخلوق ہے جدر جدر ہوا چلی ولی ولی وسی وسی یا علی متوجہ سابان مکمل نحاظہ ہم آل محمد کو اللہ نہیں سمجھتے ہم انہیں مظہرے پروردگار سمجھتے بعض سرکار بڑی آسان کروں گا بڑی میٹھی گولی جیسے کسی کو کوئی تقریف نہ آسان کرنے لگا جملہ کوئی مشکل لفظ نہیں کوئی کتاب کا مشکل ہوانہ نہیں وہ یہاں آنی سکتا تھا ہم وہاں جاں نہیں سکتے تھے بابا جی اس نے انہیں درمیان میں رکھ دیا اللہ بندے حجت یہ اس سے لے کے ہمیں دیتے ہیں ہماری دعائیں اس تک پہنچاتے ہیں ہے یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں جو یہاں سے دیکھتا ہے اسے اس جیسے لگتے ہیں نہیں میرا خیال ہے یہ بات زیادہ فلسفی ہو گئی تھی میں بات آسان کر دیتا ہوں یہ وہ اتنے خوبصورت آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے اب کوئی بندہ مجھ میں سوال کرے کہ اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ شکلوں سے اپنی پہچان کروائے اسے ضرورت نہیں ہم جاہل ہیں ہم بہلے دن بچے کو جب تعلیم کے لیے چھوڑ کے آتے ہیں تو استاد اس کے سامنے کتاب رکھ کے اسے پڑھاتا الف ہے تصویر انار کی دکھاتا ہے پڑھاتا الف ہے اب اس سے بھی زیادہ آسان میں کیا کرو اب تو میں الف انار پہ آگیا ہوں پڑھائے الف ہے دکھائے انار ہے اب اس طرح سے پوچھو ہم تیرے سامنے بچے کو لے کے آئیت تعلیم کے لیے اگر تُو نے پڑھائے الف ہے تو شکل بھی الف کی نہیں کہا وہ کہے گا یہ بچہ ہے اس نے سیکھنا ہے الف لفظ ہے انار پہچان ہے الف لفظ ہے انار پہچان ہے اللہ ذات ہے چودہ پہچان اللہ ذات ہے چودہ پہچان اور آسان کر دیتے زمین پہ سورج نہیں آتا سورج کی کرنے آتے کرنے سورج نہیں سورج کا آثر ہے چودہ اللہ نہیں اللہ کا آثر ہے کرنے سورج سے ظاہر ہوتی ہیں اور سورج میں اب دیکھیں اس وقت سائبان ہیں اور کناتے ہیں مجھ سے کوئی بھی پوچھے کہ اس وقت یہ کیا وقت ہے میں کہوں گا دن ہے وہ کہے گا تو نے سورج تو دیکھانی کیسے کہہ دیا میں نے کہا روشنی دلیل ہے کہ وہ ہے روشنی دلیل ہے کہ وہ ہے ابھی روشنی چلی جائے گی پتہ چل جائے گا کہ سورج چلا گیا ہے اس کا مطلب جب تک روشنی ہے تب تک دلیل ہے کہ سورج ہے اس لیے کہ روشنی سورج پہ دلیل ہے دلیل کو کہتے ہیں عربی میں حجت یہ آل محمد ہیں اللہ کی حجت یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے اب اگر یہ بات اس زمیندار طبقے کو سمجھ آگئی ہے تو نتیجہ بہت آسان ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سماتے مجھے ادھار دیں دلیل بتا دیتی ہے کہ دعویٰ مجود ہے روشنی بتا دیتی ہے کہ سورج ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد اندھیرہ ہو جائے تو کوئی سورج دیکھنے نہیں جائے گا اسے فتح چل جائے گا روشنی چلی گئی ہے اس کا مطلب سورج چلا گیا ہے علی ہے اللہ کی حجت علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ چلا جاتا علی اللہ کی حجت کہ بات آسان ہو رہی ہے اور زیادہ ایک اور مثال دے دیتے ہیں مثال ہمیشہ بات کو حقیقت کے قریب کر دیتی ہے اور مثال سے دیوی گفتگو ہمیشہ یاد رہتی ہے شیعہ سنی حبا میرے سامنے تشریف فرما ہے ہم نے اللہ اور اپنے درمیان آل محمد کو وسیلہ رکھا اور یہ وسیلہ ہم نے نہیں بنایا یہ اللہ نے ہمیں دیا وہ اللہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا انہوں نے بتایا کہ ہے تو ہم نے مانا بھئی جب وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہم ان کے بغیر اس تک کیسے چلے جائیں وہ اتنا پاک ہے اس کی پاکیزگی کا اندازہ ہی نہیں کہ وہ کب سے پاک ہے کب تک پاک ہے کس چیز سے پاک ہے وہ انتہائی آلہ عظمتوں کی بلندی ہے وہ ہم ہماری حقیقت کیا ہے دنیا میں آئے تو بھی نا پاک تھے دنیا سے گئے تو بھی نا پاک تھے یعنی کہ وہ پاکیزہ ہم نجس وہ اللہ کل جہن کا دیر اور ہمارے بس میں ہماری سانس بھی نہیں اور قانون یہ ہے کہ زدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوتی اللہ اور بندہ زد ہیں ہر چیز میں زد ہیں ایک نہیں ہو سکتے جیسے سورج اور چاند ایک نہیں ہو سکتے مشرق اور مغرب ایک نہیں ہو سکتے دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے اللہ اور بندہ ایک نہیں ہو سکتے بات میں بڑی آسان کرنے لگا دو جمع دو چار والا حساب کرنے لگا دودھ اور پانی کا پانی ہو بڑی آسان گفتگو کروں گا کہ کوئی بندہ بھی یہ نہ کہ اردو میں تقریر تھی مجھے تو خاک سمجھ میں نہیں بات کا نتیجہ بڑا اچھا نکل آرے گا وہ اللہ پاک ہے ہم نہ پاک ہے اب اسے ضرورت ہے ہمیں دین دین دینے کی ایک ہو نہیں سکتے کیونکہ دونوں زدے ہیں اب اس کی میں ایک مثال دیتا اور مثال سے حقیق سمجھ میں آ جائے گی پانی اور آگ زد ہے جہاں آگ ہو وہاں پانی جہاں پانی ہو وہاں آگ نہیں لیکن انسان نے اپنے علم میں سوچا اگر میرے پانی اور آگ کو ایک کرنا ہو تو میں کیا کروں گے علم نے کہا کہ ایک ایسا کام کر برتر میں رکھ پانی نیچے جلا آگ بات شاہ حسین عزد آگ اپنا آثر پانی کو دے گی پانی آگ کو بجھائے گا نہیں کیونکہ درمیان میں برتر ہوگا وسیلہ اس کا مطلب کہ علم نے بتا دیا کہ وسیلہ ہو تو زدہ ایک ہو جاتی ہے درمیان میں اگر وسیلہ ہو تو زدہ ایک ہو سکتی ہے اب وہ برتر اتنا امین تھا کہ اس نے آگ کا اثر اپنے پاس نہیں رکھا جتنا آثر اسے آگ نے دیا جتنا پانی کو چاہیے تھا اس نے پانی کو پہنچا دیا اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ امین بھی تھا وسیلہ غاسب نہیں تھا وسیلے نے پانی کا حق نہیں رکھا جو بندہ ابھی بھی پرشان ہے اس سیاستان اور آگ ایک ہو سکتے ہیں اگر درمیان میں برتن وسیلہ ہو ہم نے اپنی آپ کی تقریر پر یقین کیا سیا قوم کا خطیب ہے بات اس نے علم سکھی ہوگی لیکن آپ کے جانے کے بعد ہم خانواز سہر میں گئے وہاں سے ہم تین سو روپے کا پلاستر کا تب لے کیا ہم نے بنانا کسی اچھی جنس کا بنانا بوری جنس کا بناؤگے خود بھی جلے گا تمہیں بھی جلائے وسیلہ چھو بسم اللہ سرکار بسم اللہ سرکار بسم اللہ سرکار یا رسول اللہ یا وسیلہ اب ہمارے پاس آل محمد وسیلہ اللہ انہیں پوری طاقت دیتا ہے یہ آگے ہمیں اتنی دیتے ہیں جتنی ہمیں اس وقت میں ضرورت ہوتی بات اتنی آسان ہوگئے یہاں سے بچہ بھی خالی نہ جائے یہ جو گریڈ سٹیشن سے بجلی کی تارے آتی ہے اس میں وولٹیج بہت زیادہ ہوتی ہمیں گھروں میں اتنے کرنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی پھر وابڑا والوں نے ہمارے گھروں کے قریب آکے وہ ایک آلہ رکھتے ہیں ٹرانس فارمر وہ جتنی لائٹ اس میں آتی ہے وہ اسے ٹھنڈا کرتا ہے آگے گھروں کو اتنی دیتا ہے آگے جو اہل علم ہیں جنہوں نے جو ان چیزوں کو سمجھ جائے ہیں جس کا اس پہ علم بہبور ہوتا ہے وہ آگے جو گھروں میں سویچ ساکٹ لگاتے ہیں وہ اتنی لگاتے ہیں جتنا ظرف ہوتا ہے اور اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ اتنے والٹیج سے زیادہ آپ کریں گے تو جل جائے گا اس لیے ظرف کے مطابق اثر ہوتا ہے اثر ایک جیسے آتا ہے آگے ظرف علہدہ علہدہ ہوتا ہے ظرف پہ آکے اثر بدل جاتا ہے علی پیچھے سے ایک آتا ہے مومن کے قریب آئے چہرہ کھل جاتا ہے منافق کے قریب آئے لہذا یہ آل محمد ہمارے اور اللہ کے درمیان وہ وسیلہ ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتے کوئی زد نہیں اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہوئے مجلس میں تو وہ ہمارا مہمان نہیں وہ حسین ابن علی کا مہمان یہ اعتراض کی ہے مولوی نکیشی مجلس میں جاؤ بچپن میں بچوں کو کہہ دیتی بیٹا بزار میں شام کو نہ جانا بھوت ہوتا ہے وہ سچ مجھ ہوتا نہیں وہ بچے کو ڈراؤا ہوتا کہ بچہ ڈر جائے کہ باہر نہیں جانا مجلس میں کچھ نہیں ہوتا یہ مولوی کا صرف ڈراؤا ہوتا ہے کہ یہ مجلس میں نہ آجائے بڑی آسان سی بات کر دیتے اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہو تو بڑی آسان سی بات سمجھ لے گا دیکھیں ہم سب کو جتنا بھی ہم دنیا میں عمال کر رہے ہیں کس کام کے رہے ہیں کہ دس سر پہ بھی مسجد میں بھیجے گا جنت میں چلا جائے اور بندوں کو یقین ہوتا کہ مولوی جب کہہ رہا ہے تو پھر چلے جائیں گے بڑی سادہ سی بات کرنے لگا ہوں پورے ملک میں یہی سادگی سے گفتگو پہنچانا چاہتا ہوں بات صرف اتنی ہے کہ اس علاقے میں بھی کسی بندے نے پانچ مرلے بھی جگہ لینی ہو تو وہ پہلے پتا کرواتا ہے کہ مالک کون باتیں میں نے یہی کرنی سوزی میرے ساتھ کوئی نہیں کسیدے مجھے آتے کوئی نہیں یہی دو چار باتیں آپ تک بہن چانی اور آپ کو سلام مالک کون ہے کسی نے بتا مالک پاکستان میں نہیں ہوتا شام کو ایک بزرگ نے آکے دروازے پہ دستک دی بندے نے دروازہ کھولا اس نے کہ تو پلاٹ دیکھنے گیا تا تو نے لینا ہے لیکن میں نے پتا کروایا مالک دبائی ہے اس نے میں بیج دیتا ہوں مالک ہے پیسے دے سکتے ہیں آپ کہیں کہ رشتے داری آپ کی بڑی قریبی ہے بڑی عزت والی رشتے داری ہے لیکن آپ مالک نہیں ہے لیکن رشتے داری کی بنیاد میں میں بیج سکتا ہوں رشتے داریاں گھروں تک ہوتی ہیں کاغذوں میں آپ مالک نہیں اب لوگوں کو بتا جل اس بابے کو چھوڑ ہم بیج ہم مالک ہیں نہیں ہم اس کے یار ہیں میں تو آپ کے ذہنوں کے قریب ہو رہا ہوں اور آپ اتنا دور ہوں آپ اسے بتائیں کہ آپ اس یاروں سے خرید لیں گے آپ کہیں گے دوست آپ کی اپنی جگہ تعلقات آپ کے اپنی جگہ میرے لئے بندہ بھی جب رجشتی کروانے جائے تو پڑے لکھے بچے کو ساتھ لے کے جاتا ہے بیٹا پیسے مینے دین ایک کاغر تونے دیکھنے ہے جب بندہ بیچ رہے مالک یہی ہے اسی کے نام پہ اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ پانچ مرلے کے لئے پتہ کرتے مالک کون ہے ساری زندگی جنت ڈھوڑتے رہے اور مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک کون ہے سودہ تو کرنا تھا مالک سے جنت تو لینی تھی مالک سے کس نے تمہیں کسی اور دکان پہ کھڑا کر دیا سودہ اس دکان سے ملتا ہو ڈیڑھ کروڑ پہ لگا کے بندے نے جیولرز کی دکان بنائی اور بندہ وہاں سے جا کے آدھا کلو دن ہیں تو وہ فوراں سمجھ جائے گا کہ بندہ عقل میں نہیں یہ اس دکان پہ کھڑا ہے جہاں یہ چیز ہے ہی نہیں تو میرے مسلمان بھائیو زد نہیں کرنی تو جس دروازے سے جو چیز مانگ رہا ہے وہاں وہ ہے ہی نہیں صحابی جنت جا سکتے ہیں لجا نہیں سکتے ہیں صحابی کوثر پی سکتے ہیں ہماری مجبوری ہے ہمیں جانے والا نہیں چاہیے لجانے والا تو جب یہاں پہ ایسی بات ہو تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ آل محمد جنت کے مالکہ تو مولویوں نے کہانی اسلامیات میں لکھتی بچوں کے زین بدلنے کے لئے وہ کہتے ہیں ایک پورا مضمون ایک چپٹر ہے اسلامیات میں چھٹی سے لے کے میٹر تک پڑھائے جا واقعے کی حقیقت پہ تو بحث نہیں کرنی کہ اس پہ سنت کتنی ہے ضعیف ہے متواترہ کیا ہے چلے میں بات صرف دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں اور مجموعہ میرے ساتھ متفق ہو گیا ہے دلیل مان رہے ہیں آپ دلیل تسلیم کر رہے ہیں جنت میں چلا جاؤ لکھ دے میں تیرا نوٹ کر تا کہ میں جنت میں چلا جاؤ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جس نانے نے جنت دے دی تھی اسے نوازے سے لکھوانے کی ضرورت کیا تھی اس کا مطلب کہ آپ مان گئے کہ نبی بھی جنت دے دے لیکن جب تک جس نے بھی جنت کی ریجسٹری دیکھ نہیں ہو وہ قرآن پڑھے بینامہ پڑھنا ہو تو سورہ دار پڑھے اللہ نے پورا انتقاء لکھا ہوا ہے خدا کہتا ہے کہ ہم نے آل محمد کو جزا میں دے دی ہے جنت بھی حریر جنت بھی انہوں نے روٹیاں بھیجی تھی بسم اللہ اور اللہ نے شکریہ بھی ادا کی اور جنت کی رسید آئی ہے قرآن میں جزا جزا میں دی ہے ہم نے تمہیں جزا میں اللہ بھی پھر وہ مالی کے کلام ہے نا اسے پتا ہے کہ مولوی لفظوں سے پگھڑتے اس نے بھی گجائے چھوڑی نہیں اس نے میں سے نکلا یہ اگلے ذاکر کا اعلان کر کے میرے پیچھ آئے گاڑی کے قریب رکھ انہوں نے بڑی عزت سے سرکار گھڑی آپ کے پاس عطا تھی واپس ہو گئی اب جہاں سے میں خرید کے لائے ہوں میں ہزار بار بھی اس کے سامنے سے گزر وہ واپس لئی نہیں سکتا محمد میں جنت عطا میں نہیں دی تم نے قیمت دے کے خرید لی ہے اب تمہاری مرضی ہے چاہے بحلول بیج دے چاہے حسنین بیج ملکیت آل محمد کے پاس مر جانا ہے کبر میں جانا ہے سانسوں کا یقین کوئی نہیں لمحوں کا اعتبار کوئی نہیں سانس کی دوری کب کٹ جائے اس کا کوئی علم نہیں زندگی میں علی ولی اللہ نہ چھوڑ حسین کا ماطم نہ چھوڑ سید کی توہین نہ کر نہ اور دشمن زہرہ کی کبھی عزت نہ گھر عزتوں والا تھا لوٹا امت نے برے طریقے سے بڑا فضیلت والا گھر تھا اتنا فضیلت والا گھر تھا جنہیں پہ اللہ درود بڑھتا جس دروازے پہ پیغمبر اجازت مانتا فرشتے جہاں درزی بن کے آتے سر پہ قرآن رکھے میرا سنی بھائی بتائے کہ اس دروازے کو یہ حق بنتا تھا کہ امت آگ لگا دو چار چھے میرے سنی بھائی آستانہ ذکر شبیر سمجھ کے اگر آئے ہیں تو بے شک سارے شیعہ خموش نہیں یہ آج نہیں تو کل مجلس سن لیں کہانی ساری انہیں پتا ہوتی زاکر خطیب مسائب شروع کرتا انہیں پتا چل جاتا اس نے کیا پڑھنا ہے لفظ میری قوم کے حافظوں میں محفوظ ہیں یہ صرف رونے کے لئے آتے ہیں اپنے سنی بھائیوں تک پیغام پہچھاؤں آج مجلس ختم ہو تمہیں جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس نبی کی واسطہ دے کے کہتا ہوں عشاء کی نماز پڑھنے کے جس مولوی کے پیچھے جاؤ اسے جا کے اتنا پوچھنا آج دربار پہ مجلس تھی میں وہ مجلس سنی چلا گیا تھا وہاں ایک حسین کا ذاکر آیا تھا اس نے ایک سوال میرے ذہن میں ڈال دیا مجھے اس کا جواب دے مجھے صرف اتنا بتا محمد کے جنازے پہ کتنے لوگ تھے پتھر کھا کھا جو کلمہ پڑھوا کے گیا تھا جس نے اتنی محنت کی تھی اس کے جنازے پہ مدینے سے کتنے لوگ آئے جو جواب مولوی دے گا میرے دوبارہ آنے کا انتظار اس بھائی کو نہ ہو میں اسے اس جواب کا پھر جواب پھر دے دیتا ہوں اگر مولوی کہے کہ نبیوں کا جنازہ نہیں ہوتا اس اس نبی کے گرے سے دوسرا جنازہ اٹھا تھا وہ نبی کی بیٹی کا جنازہ تھا مولوی سر پہ قرآن رکھ بتا محمد کی بیٹی کے جنازے پہ کتنے لوگ تھے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جانا اس نے کہ جو جو دین دکھاتا آہم مانتے رہے آج ہماری سن ہمیں بتا محمد کی بیٹی کا ہاتھ پہلوں میں کی تھا رسول کی بیٹی کا دروازہ کیوں جلا تھا جتنے میرے سنی بھائی بیٹے شیعہ قوم حسین کے ذاکروں سے پیار کرتی ہے ممبر پہ بات کر امان لیتے ہیں اگر کوئی ذہن میں سوال ہو بعد میں پوچھ لیتے ہیں کس کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے یہ صرف اپنے یقین میں اضافہ کرتے ہیں قطن میری قوم حسین کے ممبر پہ آئے ہوئے زاکر پہ جھوٹ کی تحمت نہیں لگاتی میں اپنے اہل سنت بھائیوں کے اتمنان قلب کے لئے چند قسمیں کھا دیتا ہوں وہ کی قسم مجھے زہرہ کی اسمت کی قسم مجھے چودان کی تحارت کی قسم میں غلط پڑھو نبی امت میں سے نہ اٹھائے حسین مات میں میں سے نہ اٹھائے میرا شمار یہودیوں کے ساتھ ہو اتنی بڑی بدوائیں اور قسمیں کوئی نہیں دیتا میں نے اہل سنت بھائیوں کی اتمنان کے لیے کھائی ہیں اتنی بڑی قسمیں کھا کہ قتل ہوئی تھی محمد کی بیٹی گھر آکے مارا تھا مسلمان ہونے پیغمبر کی بیٹی کو دروازہ جلایا گیا تھا رسول کی بیٹی کا زیادہ سے زیادہ تین نہیں تو چار منٹ کی نوکری بھائیوں کا حکم تا حکم کی تمیل ہو گئی اللہ زاکر خیرات بھٹی زبان میں مزید تصیر عطاف رزق میں وسط عطاف جتنے رونے آئے ہو اس دربار سے کوئی خالی نہ جائے آدھی رات کو جنازہ اٹھا اگر مولوی کہے گا تو وہ پاک بی بی کا جنازہ تھا علی نے خبر نہیں ہونے دی جنازہ آدھی رات کو اٹھ گیا اس مولوی سے کہنا چل تو نے دوسرا جنازہ بھی چھپا دیا مجھ بتا اس نبی کے گھر سے تیسرا جنازہ اٹھا تھا وہ نبی کے بیٹے کا جنازہ تھا بتا مدینے میں تیر مارنے والے کون تھے مدینے میں یہودیوں کے گھر تو نہیں تھے عیسائیوں کے گھر تو نہیں تھے یا دشمنی زندوں سے ہوتی ہے نبی کے بیٹے کی میت میں تیر مارے گئے مولوی سے کہنا ہمیں صرف اتنا بتا حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والے کون تھے جب مولوی ہر بات چھپا جائے اوہ میرا غربت رسول کے گھر کی پھر اگلا جنازہ اٹھا نہ کوئی اٹھانے والا تھا نہ کوئی دفنانے والا تھا تین دن بغیر غوصل و کفن کے جنازہ کربلا کی ریت پہ آنڈھیوں کے تپیڑوں کے ساتھ حسین کا لاشا بغیر کفن کے پڑا رہا دس محرم کو شام تو بہن بھائی کی لاش کے قریب سے گزری ہے بہن کے ہاتھ رسیوں کے ساتھ بنے ہوئے تھے رو کے کہتی حسین میرا بڑا جی چاہتا ہے میں ایک بار تیرا آخری بار چہرہ دیکھ جاؤ حسین مجھے آواز دیکھ کہ کہاں گھوڑے سے گرا ہے ایک بھی اون سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس اتنا تھا بی بی کونیوں کے پھر چلی چلتی پتھروں کے دھیر کے قریب آئی بی بی نے کونیوں کے ساتھ پتھر ہٹائے کوئی ازادار بیٹھا مجھے جملہ ماف کر دینا علی کی بیٹی نے پتھر ہٹائے حسین کی زینب تیری چادر کہا گئی زینب تیرا برکا کہا